بھوپال میں آج شہر غزل سوسائٹی کی جانب سے افثانوں پر مشتمل کہانی کا سلسلہ پروگرام منقل کیا گیا اس پروگرام میں چار افثانہ نگاروں نفیسہ سلطانہ انا ڈاکٹر شکیل خان فرد جہاں اور پنکر سبیر نے اپنے افثانے پیش کیے جن کو سامین نے بہت پسند کیا پروگرام کی نظامت نوجوان شاعر عدیب صحفی اور مشہور ناظم بذرواستی نے اپنے ہی دلکش انداز میں کی شروعات میں پروگرام کی افادیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے معروف عدیب و شاعر اقبال مسعود نے کہا کہ تو فینٹیسی جو ہمیشہ سے ہمارے مذہب کا حصہ رہی داستانوں کا حصہ رہی آج نہیں ہم بارال اس گفتگو کا کہنے کا مصر یہ بھی تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم آجھے سینئرز پڑھیں آجھے جونئرز پڑھیں جونئرز سینئر پڑھیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ نصر کو کس طرح لکھا جاتا ہے اور کسی ایک کہانی کو کس طرح سے واقعہ بنایا جاتا ہے وہ واقعے کو کس طرح سے کہانی کریں گے جاتا ہے کیوں بھی یہ ذرا بڑا سمجھ کے لئے بنی کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے بڑھوں کو کہانی پڑھتے شنیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کہانی کو کس طرح سے بڑھوں گا توڑا ہے کس طرح سے ایسی چیلے آنکھ کے سامنے بیشکی نہیں تھی اور کہانی کی بنیاد اثر میں جنہیں اسے آگا ہونا چاہیے کہ تائیل ہیرت آخر کے جو لے ایسے ہوں کہ تائیل اور سامنے دون پڑھتے پڑھتے ہیرت میں پڑھ جائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے لیکن وہ وہ ممکن نہیں ہو جی منڈو کی کہانیاں اور اس کا بہتری نمائندگی کرتی ہیں کہ کس طرح تائیل جو لے ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم حیران کی جائے ہیں مجھے بہت ہی پوشی ہے کہ فنکر سبیر صاحب سے ہمیں درخواستی اور بنیاد تشریف کنا ہے فنکر سبیر اس وقت ہندوستانی حدیلیات کے نوجوان لکھتے والوں میں اتنے مشہور بیرماموری بور پر مشہور ہیں کہ وہ سیلیت بھی ایک یقاوں سے پیچھے انہوں نے نظر نامے لیکن ہے بلکہ انہوں کے ادفر فکر کا جنتہا ہے کانیس طریقہ اور اس کی بنیاد ہے انہوں نے محبت کی کہانیاں بھی لیکھی ہیں اور سیاست کی کہانیاں بھی لیکھی ہیں اور مذہب کے اوپر بھی انہوں نے تشکل کیا ہے تو اس کا مطابق ہے جو انہوں کا فکری سلسلہ ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہاں بدایا ہے کہ محبت سے مدر میں انہوں نے اپنے ہاں کو دنیا بر میں بنوادیا کہانیوں کا محبت تھامیں تھامیں وہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں ملکی ہویا ہے میں یہاں پر فردہ جہاں صاحبہ کا استعمال کرتا ہوں سنشریف لائن فردہ جہاں ہمارے پرانی دکھنے والی ہیں اور ان کے اپنے افتانے میں وہ یہ ہے کہ لفظ سے کس طرح کس طرح کہانی پہ اندر جان پہ رکھی جاتی ہے ان کے سنانے کا اندارت میں بہت ہی منپرے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اندروں سے خوبصورتی میں کہانی بنا دی ہے اور کس طرح سے اپنا چھوڑے چھوڑے واقعات کو کہانی کی ملک میں شانے جاتی ہے پروگرام میں صدارت پنکر سبیر نے کی اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے ہندی کے مشہور کہانی کار پنکر سبیر نے نفیصہ سلطانہ انا اور ڈاکٹر شاکیل خان کے افثانوں کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ایک سرسہ کریکٹر آتا ہے جو ہنوان کو مومنٹ نگل لکھا ہے تو ایک انگریزی کی سرسہ ہمارے سامنے کھڑی ہے جو ساری بھانشاؤں کو ساری زبانوں کو کھانا چاہتا ہے اور تب بہت بڑی زمیداری ہم پر پتکنی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آپ نے دیکھا ہوا اللے ریس ہوتی ہے علم پر جس میں جو بیٹن ہوتا ہے جو دور کے انزا آپ کو دوسرے کو دینا ہوتا ہے پھر دوسرا دورنا شروع کرتا ہے پھر تیسرے کو دیتے ہیں وہ دورنا شروع کرتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے ایک بیٹن ہمارے ہاتھ پر تھما دیا تھا کہ آپ دور آتا ہوں اور اس زمان کو بچاتے ہوئے دوروں تو اگر ہم نے وہ بیٹن گرا دیا تو یہ زبانے ہی ختم ہو جائے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بیٹن ہم اگلے والے کو دیں ہمارے سے آنے والے پیدھی کو دیں کہ اب بھائی تم دوڑ یہاں سے تو بھارا کام شروع ہوتا ہے تو یہ کہانی اگر اس نظر سے دیکھیں تو بہت اپورٹن کا ہے اقبال مسود صاحب نے شدوات میں بولا کہ کہانی جس کا انت کیا ہوگا وہ کسی کو پتا نہیں یہ اگر کسی کو پتا چل گیا ہے تو انت ویسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہا ہے اس کہانی میں اگر مسیس بیٹ آخری میں آ جاتی ہے تو یہ کہانی مر جاتی ہے کیونکہ ایسا دل کسی کا نہیں بدلتا لیکن اس کی بیٹی کا آنے وہ بہت بڑی بات ہے یہ وہی بات ہے کہ اب ایک نئی پیلی نے اُس ذرمہ داری کو لے لیا ہے کہ پاپا آپ بیٹ جاؤ میں دوڑوں گی اب یہاں سے یہاں سے بیڑا سر پر شروع ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک زبان کو بچانے کے لیے ایسی کہانیاں ہر زبان میں لکھی جانے چاہیے اور تب ہی یہ سب بچے تھا نہیں تو پھر ہم بھی کل بہت ساری ایسی زبانوں کی ٹوٹی پوٹی مزاروں پر تو کھڑے ہوں گے اور آنسو بہا رہوں گے کہ ہم نے سمیں رہتے کچھ نہیں کیا اور اب سمیں نکت گیا دوسری کہانی آپ کی کہانی میں نے سنے کی اور اس تہانی کو لے پر اکبان بسول صاحب نے پیچ میں کہہ دیا تھا کہ اب اس نے بھی شادی نہیں کی ہوگی اس عورت نے بھی شادی نہیں کی ہوگی تو مجھے لگا ایک انت تو ایک پاٹھک کو پتا چل گیا کہ اس عورت نے بھی شادی نہیں کی اب آپ کا کمال ہی کہ یہ والا اینڈ نہیں ہوگا دوسرا اینڈ میرے اندر پیدا ہوا کہ وہ آخری میں اس سے بولے گا اس کا پتی مر گیا ہوگا تو اس سے بولے گا کہ تم میرے ساتھ چلو اور یہ اس کے ساتھ چلی جائے گی اگر وہ چلی گئی تو کہانی ختم مطلب وہ کہانی میں پوری جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی جو کہانی پڑھی وہ سب ختم جائے مجھ سے انگلین میں کسی نے پوچھا کہ آپ کہانی کو ایک اگر ایک لائن میں بولنا ہو تو کیسے بولیں گے تو میں نے کہا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک تھا راجہ ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم میں نے کہا کہ یہ کہانی کی غلط پریبھاشا ہے یہ غلط definition کہانی کی پریبھاشا ہے کہ ایک تھا راجہ ایک تھی رانی راجہ مر گیا بچ گئی رانی شروع کہانی دونوں مر جائیں گے تو کہانی نہیں شروع کہانی ختم نہیں وہاں سے شروع ہوگی جہاں ایک بچ جائے گا اور اس کے سامنے اب زندگی پڑی ہے اور اب اسے اپنی زندگی کا سفر اکیلے آگے لے کر جانا ہے اور وہاں سے کہانی بنتی ہے اس عورت کا پلٹ کر جانا اور انکار کر دینا اور اس کا منہ کر دینا اس کو لکھتے سمیں میں ایک لکھا پھوں میں ایک اپنیاس لکھ رہا تھا جنہیں جرمی عشق پہ ناز تھا وہ سامردائکتہ کی کہانی ہے ہندو اور مسلم کے بیچ میں جو تناو ہے اس تناو کو لے کر ایک شہر میں دنگا چھو رہا ہے اور ایک آدمی چھت پر بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی اس میں آخر میں یہ ہونا تھا کہ ایک بھارت نام کا کریکٹر ہے وہ ایک پریوار کو بچاتے ہوئے اس کو مرنا تھا اس طرح ہے اس طرح کا انت کرنے کے لئے لے کر تو بہت ہمت کی ضرور پر کہ اسے مار دیں وہی آپ کی کہانی میں تھا آپ کی کہانی کا بہت آسان راستہ تھا کہ کوئی جیسے ہی کہتا تو میرے ساتھ آ جاؤ وہ اس کے ساتھ چلی جاتی اور کہانی ختم ہو جاتی لیکن ہمت وہاں سے ہوتی ہے کہ وہ منہ کر کے چلی گئے یہی کہانی میں اور میرے ساتھ میں نے تھوڑا بہت گزلیں بھی کہتا ہوں تھوڑے بہت شائدیں بھی کرتا ہوں تو میرے ساتھ مجھ سے کہتے تھے کہ مکرس تم کہانیاں جب لکھتے ہو تو گزلوں کی طرح لکھا کریں تو میں نے کہا کہ گزلوں کی طرح کیسے لکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ ایک بھی شبد اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو بہت کرا ہو جاتا ہے بہت کچھ جاتا ہے تمہاری کہانی میں بھی کوئی بھی ایک شبد ایسا نہ ہو جس کو نہیں ہونا چاہیے اپنے سننے والے کا امتحان مد اس کو بڑی بڑی چیزیں سمجھانے کی کوشش مد وہ آپ سے بہت زیادہ جانتا ہے اس نے پرینچند سے لے کر مٹوں تک سب کو پڑھ رکھا ہے اسے مت سمجھاؤ بس اپنی بات کہو اور ہٹ جاؤ بہت صحیح تو وہی کوشش کرتے ہیں اور مجھے کہا گیا تھا اپنی کہانی سے آنے سے پہلے پس ایک بات ضرور کہنا چاہتا تھا ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے اتنی بڑی پریشانی پیدا کرتی ہے کہ انہوں نے ساری زمینیں توڑ دا دی اب ڈزل میں جاتے ہیں تو غالب نے امیر نے سب نے مل کر جہاں 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 جو بھی جتنی زمینیں بھی سب توڑ دی ہیں یہاں پرینچند نے مٹوں نے سب توڑ کر سب جگہ اپنی کھیتی کر دی ہیں اب آپ کے پاس نئی زمینیں نہیں ہیں کھیتی تو اسی زمینیں بڑھتا ہے واہ واہ اب آپ کیا کر سکتے ہو بس ایک آپ کے پاس بچتا ہے کہ کھیتی کچھ نئے طریقے سے پڑھتا ہے بس طریقہ پڑھتا ہے اور جب جو نیا طریقہ ہوگا وہ ہی پسند آئے تو اور جیسے آپ کی کہانی میں آپ کو کم دیکھا تھا یہاں زیادہ سکتا جب کوئی کہانی پڑھ رہا ہو تو شروطان کے چہرے پر پتا سے ہوتا ہے کہ کہانی کیسے اس سے پہلے نفیصہ سلطانہ آنا نے اپنا دلچسپ افسانہ سامائن کو سنایا ان کے بعد ڈاکٹر شاکیل خان نے اپنا افسانہ پیش کیا جن کو موجود سامائن نے بہت پسند کیا معروف افسانہ نگار فرہد جہاں نے بھی اپنا افسانہ پیش کیا ان کے گروہ کی طرف پڑھوئیں اپنے لیے وہ کئی تاریفی جھنگے سنکر بھولے نہیں سمارے ہی تھی سبھی کا جواب خوش آمکاتی سے انگریزی میں دے رہی تھی انہوں نے تاریف سے تاریف حاصل کی تھی اس لیے انگریزی بہت شادہ لیتی سبھی تاریف میں پڑھے لے اپنی لوگوں کی اچھی انگریزی نہیں ہوگی یہ سوچ کر رکھ کر ہمانت دلنا ہو جاتا ہے ان کی اس خوبی کو بیگ صاحب بھی مانتے اور ساراہتے تھے لیکن اب جب کہ ان کے بچے پڑھے ہونے لگے تو بیگ صاحب کو تشویش نیان دے رہا بچوں کو اردو زبر نہیں آتی تھی کیونکہ ماں ہر میں بھی ان سے انگریزی میں بات کر دی آئیں تھی اور بیگ صاحب کو سب تاریف تھی کہ وہ بچوں سے اردو میں بات نہ کریں مسٹر سری پہ ایک اردو کے پروفیسر تھے اور ملک کے پاروخ طرف کاروں میں ہم تشبار ہوتا تھا پھر ہی تحریمات ان کی منظریات پر آج شروع میں تحریم ہم دو مہتگار صاحب گھر چکا تھا اور اس طویل عرضے کے دوران ان دونوں کے مرازم رسمی سلام گواہ سے آگے نہ پڑھ سکے تھے وجہ صاحب تھی حضرہ شہر کے نامی قرامی تاجر کی اکلوتی حسین و جمیل بیٹھی تھی کہ جس کے پاس ناظر رکیے بیسے کی قبی تھی اور ناہی سماجی بہار کی جبکہ عمران کے والد بھیکمائی ریڈوے میں چوتھے درجے کی ملادن تھے اور ریڈوے کاروں میں کی ایک چھوڑے سے کوارٹن میں اپنے بھرے پڑے کھنڈے کے ساتھ قسمہ پرسی میں زندگی بسار کر رہے تھے عمران کی دو بڑی بہنیں سوفیا اور یاسکی اور دو چھوڑے بھائی زاگر اور شاکر بھی زیر تعلیم تھے کالنگ میں انتخابات کی گھرمہ کے ہمیں دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی یوں تو کئی طلبہ اپنے بسمت اپنا رہتے مگر اصل مقابضہ عزرہ اور عمران کی درمیان نہیں تھا اس کا بنوان یہ گوازار سیب کیا کہ جو ہے آواز سن کر قادر خان جب آم دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا سہمی زی بھردی 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 آواز کی اوقات سے اس کے کانڈ رکھو بھی واقف تھے خستہ حالی چھپائے نہیں چھپتی اس پر ضائع کی خواہش گویا خالی بھردن میں مردہ تلاش کرنے کے لئے اون لیا آپس میں ٹکڑا رہی ہیں اس لئے وہ اپنی جوان ملانا نہیں چاہتا حیثیت یا تو آواز کو بہت مچہ کر دیتی ہے یا مطلب خاموشی اختیار کر دیتی ہے خادر خان خیفروش بہت ملانا نہیں چاہتا